دوستو آپ سب کا ہمارے چینل پر سواگت ہے آج ہم پوری سلطنت کال کے بارے ہم جانیں گے اس کے سبی راجاؤں کے بارے ہم جانیں گے کون سا ونس کسی کال میں ہوا اس کا شمع کال اور کیا کیا اس نے نرمان کروائی اس کے بارے ہم جانیں گے چلیئے گلام ونس سے ہم شروعات کرتے ہیں گلام ونس جس کا شمع کال 126 سے 1290 بھی تک تھا گلام ونس کے سنستاپک دوستو کتب دین ایبک تھے کتب دین ایبک جنہوں نے کتب منار کی نیو رکھی تھی انہیں لاکھ بکس بھی کہا جاتا تھا کیونکہ یہ لاکھوں سرن مدرائیں دان کرتے تھے اس لئے لاکھ بکس ان کو کہا جاتا تھا ان کی رازدانی آپ دیکھ ہی سکتے ہیں چتر میں ان کی رازدانی جو تھی وہ لاہور تھی یہ لاہور یہ کتب دین ایبک ہے دوستو اس کے بعد دیکھیں نیچے کتب منار کا نرمان کروائے انہوں نے اور دھائی دن کا جوپڑا اس کا بھی انہوں نے ہی نرمان کروائے تھا اگلا ساسا کے دوستو ایلتو تمیش یہ ایلتو تمیش کی فوٹو ہے ایلتو تمیش جس نے کچھ پرنالیاں چلائی تھی ترک اے چہلگامی پہلی جو پرنالی تھی ترک اے چہلگامی تھی اس کے بعد اکتہ پرنالی انہوں نے چلائی کتب منار کا جو ادھورہ کاریاں پڑا ہوا تھا وہ پورا کروائے ایلتو تمیش کی ایک بیٹی تھی رجیہ سلطان جو کہ ایلتو تمیش کے بعد مہارانی بنتی ہے گدیش کے آتھوں میں آتھ چلی جاتی ہے رجیہ سلطان کے رجیہ سلطان کے بعد دوستو بنتا ہے بلبن اور بلبن کے بعد سمشودین کیمرش بنتا ہے تو اس طرح سے یہ گولام ونس کا جو شمے کال ہے وہ بارہ سو نبائشوی تک رہا دوستو اس کے بعد آتا ہے کھلجی ونس دوستو کھلجی ونس دیکھئے جلال الدین فیروز کھلجی کھلجی ونس کا سنستاپک تھا جلال الدین فیروز کھلجی یہ اس کی فوٹو ہے جلال الدین فیروز کھلجی اس کے بعد بنتا ہے دوستو اللہ الدین کھلجی جو اس کا باتیزہ تھا جلال الدین فیروز کھلجی اس کا چاچہ تھا اس کی اتیا کر کے اللہ الدین کھلجی راجہ بنتا ہے اس کے بعد دیکھئے دوستو اللہ الدین کھلجی نے کیا کیا اللہ الدین کھلجی نے ملے نیترنک پرنالی چلائی ملے نیترنک پرنالی یہ ملے نیترنک پرنالی ہے دوستو سب سے زیادہ ٹیکس اسی نے وصولا بہت زیادہ ٹیکس وصولتا تھا علائی دروازے کا اس نے نرمان کروایا سیری کے قلعے کا نرمان کروایا جمعیت خان کی مسجد اس نے بنوائی اور ہزار خمبہ محل بھی اس نے بنوائیا تو اس کے بعد دوستو اللہ او دن کھل جی کے بعد مبارک کھل جی خلیفہ بنتا ہے مبارک کھل جی راجہ بنتا ہے خلیفہ کی اس نے اپادی لی اس کے بعد خسرو خان اس کا کھل جی ونس کا آخری شاشک ہوتا دوستو بارہ سو نبی سے لے کر کے تیرہ سو بیس تک ان کا ساسن کال رہا کھل جی ونس کا لگ بگ تیس ورس تک کھل جی ونس کے بعد دوستو ٹوگلک ونس آتا ہے اور ٹوگلک ونس کا سمیقال تھا دوستو تیرہ سو بیس سے چودہ سو چودہ اسوی تک ٹوگلک ونس کی ستھاپنا گیاشو دن ٹوگلک نے کی تھی فوٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گیاشو دن ٹوگلک کی فوٹو ہے اور گیاشو دن ٹوگلک کے بعد محمد بن ٹوگلک کافی مصور رہا تھا یہ راجہ محمد بن ٹوگلک راجہ بنتا ہے گیاشو دن ٹوگلک کا سناپتی کا نام تھا جونہ خا اور انتیس بار منگولوں کے آکرمن کا کووی فل کیا تھا اس نے اور محمد بن ٹوگلک دوستو افریقی یاتری ایبن بطوتا اسی کے سمیقال میں آیا تھا ایک افریقی یاتری تھا ایبن بطوتا جو اسی کے سمیقال میں بھارت میں آیا تھا امیر ایک کو ہی اس نے چلایا تھا اور چمڑے کے سکھے دوستو پوچھے جاتے ہیں اگزام میں یہ بھی اسی نے چلایا تھے محمد بن ٹوگلک نے اس کے بعد فیروز ٹوگلک بنتا ہے دوستو راجہ فیروز ٹوگلک نے شچائی کر وشولہ لوگوں سے شچائی کر لیتا تھا یہ اور اس نے نہروں کا بھی نرمان کروایا تھا دیوانِ خیرات اور دیوانِ بدگان یہ دو نیم اس نے چلایا تھے اور فیروز ٹوگلک کے بعد محمد محمود ٹوگلک کی راجہ بنتا ہے اور ان کا سمیقال دوستو چودہ سے چودہ تک رہا تیریہ سو بیس سے چودہ سو چودہ تک رہا اس کے بعد آتا ہے دوستو سید ونس سید ونس جس کا سمیقال چودہ سے چودہ سے لے کر کے چودہ سو اکیہ ون تک رہا اور ان کا ونس جو ونس کے سنستھاپک جو تھا وہ خیجر کھا تھا خیجر کھا دوستو تیمور کا سناپتی تھا تیمور کا داشت کہہ سکتے ہیں تیمور لنگ جس نے تیرہ سو ٹھانوے میں آکرمن کیا اور خیجر کھا کو یہاں کی وراشت سوپ کے چلا گیا انتی میں راجہ ان کا تھا اللہ او دن آلم شاہ اس کے بعد آتا ہے دوستو لودی ونس لودی ونس چودہ سو اکیہ ونس سے پندرہ سو چھبیس تک رہا یہ سلطنت کال کا آخری ونس ہے دوستو اس کے بعد مغل ونس کی ستھاپنا ہوتی ہے پندرہ سو چھبیس میں بہلول لودین کا ستھاپک تھا اور بہلول شکے اس نے چلائے تھے بہلول شکے پوچھے جاتے ہیں ایک جام میں بہلول لودین نے بہلول شکے چلائے تھے اس کے بعد دوستو شکندر لودی بنتا مسور راجہ کافی مسور تھا اس نے گجے شکندری کی ایک ماپک تھا پیمانہ جس کی اس نے کھوز کی تھی گجے شکندری شکندر لودین نے پندرہ سو چیار میں آگرہ کی ستھاپنا کی تھی اور اس کے بعد رازہ بنتا ہے ابراہیم لودی جس کو بابر نے پانی پتھ کے یود میں پندرہ سو چھبیس میں آیا تھا اور ابراہیم لودی مغل سامراجی کی ستھاپنا کا کانبنا اس کے بعد لودی ونس ماپت ہو گیا جس کے جس سے بابر نے مغل ونس کی نیو رکھی بابر کے پاس کافی کم شینہ تھی لیکن ابراہیم لودی کے پاس بہت عدیق شینہ تھی پھر بھی بابر نے اس کو ارا دیا کیونکہ بابر کے پاس توپے تھی بڑی بڑی توپے تھی دوستو اس کے بعد آتا بابر جس کا شمیقال دوستو پندرہ سو چھبیس سے لے کر کے پندرہ سو تیس تک رہا اس نے پندرہ سو چھبیس میں پانی پتھ ابراہیم لودی کے پاس تھی یہی juud ہوا تھا جس میں بابر وجہ ہوا پندرہ سو ستائیس میں کھانوہ کا یود ہوا بابر اور رانہ سانگا کے بھیچ جس میں رانہ سانگا کی ہار ہوئی پندرہ سو اٹھائیس میں چندیری کا یود بابر اور میدنی رائے کے بیچ جس میں بابر کی وجہ ہوئی اور پندرہ سو انتیس میں دوستو اس کا آخری یود گاگر آگا یود بابر اور اپگانوں کے بیچ میں جس میں بابر ویجے ہوا اور پندرہ سو تیس میں دوستو اس کی مرتی ہو گئی تھی لودی ونس دوستو چودہ سو اکیامن سے چودہ پندرہ سو چھبیس تک رہا تھا یہ ہم کر چکے ہیں اس کے بعد دوستو ہمائیو ہمائیو کے بارے ہم جانتے ہیں ہمائیو پندرہ سو تیس سے پندرہ سو چھپن تک رہا لیکن بیچ میں کچھ سمیکال تک یہ راجہ نہیں رہا اس میں شیر سسوری آ گیا تھا بیچ میں پندرہ سو چھپن میں شیر منڈل پستکالے کی شیڑیوں سے گر کر کے اس کی مرتی ہو گئی پندرہ سو تیس سے پندرہ سو چالیس تک اس کا سمیکال تھا پرثم سمیکال اس کے بعد پندرہ سو چالیس سے یہ آر گیا شیر سسوری سے اور شیر سسوری کا سمیکال رہا اس کے بعد پانچ سال تک شیر سسوری نے راج کیا اور پانچ سال کے بعد اس کی مرتی ہو گئی اس کے بعد اس کے ونسوسوں نے راج کیا اور اس کے بعد پندرہ سو چھپن میں پھر سے امائیو آ جاتا ہے اور پندرہ سو چھپن تک ایک سے دو سال تک اس نے پھر سے راج کیا امائیو کے بعد دوستو اس کا بیٹا اکبر بنتا ہے اکبر کافی لمبے شیر سمیکال تک راجہ رہا پندرہ سو چھپن سے سولہ سو پانچ تک اکبر کا جنم پندرہ سو پیالیش میں امرکورٹ پاکستان میں ہوا تھا اکبر نے کم عمر میں پانی پت کی دیوی دیئے یود پندرہ سو چھپن میں شکندر سوری کے سینہ پتی ایمو کو یود میں پراجت کیا شکندر سوری کا سینہ پتی تھا ایمو جو انتی میندو شاشک تھا اس کو آر آیا اکبر نے اکبر اس میں کافی کم عمر کا تھا لگ بگی بارہ ورش کا تھا لیکن اس کا جو سینہ پتی تھا اس کو سندرکشن پراب تھا بہرم خان کا بہرم خان کی چالاکی سے جو ایمو ہے اس کو آر آ دیا گیا اکبر کا شاسنکال اندی شاید تک سورنکال کہلاتا ہے اکبر نے پندرہ سو بیاسی میں دین ایلائی دھرم کی ستھاپنا کی اکبر کے دربار میں نو رتن رہتے تھے بربل اتوہ مہیز داس اکبر کا پرشید سلاکار تھا تانسین ایک پرشید سنگی تک گیا تھا میعہ کا ملہار میعہ کی ٹوڈی کنٹھا برن اور وانی ویلاس کی رچنا کی تھی اس کا مقبرہ گوالیر میں ہے دوستو یہ ہے تانسین اور تانسین نے جو رچنا کی دوستو تانسین نے میعہ کا ملہار میعہ کی ٹوڈی کنٹھا برن اور وانی ویلاس ان کی رچنا کی تھی پرشید سنگی تک گیا تھا دوستو اکبر نے گجرات ویجے پر بلندرواجے کا نرمان کروایا تھا اکبر نے نرمان کروایا تھا بلندرواجے کا اور یہ کب کروایا تھا گجرات ویجے پر پوچھا جاتا دوستو سلیم آتا ہے اس کے بعد اکبر کے بعد جس کو جہانگیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سولہ سو پانچ سے سولہ سو ستائیس تک یہ راجہ بنا سولہ سو گیارہ میں جلندر کے ساسک کو پراجت کر کے اتر پروی بھاگ پر قبضہ کر لیا تھا اس نے محرون اشاہ جو نور جہان کے نام سے پرشید تھی جو نور جہان کے نام سے پرشید تھی وہ اس کی پتنی تھی دوستو جہانگیر کا ساسنکال چترکلا کا سورنکال کہلاتا ہے کیونکہ یہ سویم بھی چترکلا کرتا تھا بہت اچھی چترکاری کرتا تھا تو اسی وجہ سے اس کے کال کو چترکلا کا سورنکال کہا جاتا ہے اس کے بعد اس کا بیٹا راجہ بنتا ہے شاہ جاں جو خورم کے نام سے بھی جانا جاتا تھا سولہ سو ستائیس سے سولہ سو ستائیس تک یہ راجہ بنتا ہے دلی کا لال کلا دلی کی جامہ مسید اس نے بنوائی تھی میور سیہ حسن کا نرمانہ کروایا اور میور سیہ حسن کا جو کلاکار تھا دوستو بادل خانہ میور سیہ حسن بنایا تھا آگرہ کا تاج مہل آگرہ کا تاج مہل اس نے بنوائی کلاکار تھا احمد لاہوری احمد لاہوری نے اس کو ڈیجائن کیا تھا تاج مہل کو شاہ جاہ کی بیگم کا نام دوستو ارجو مند بانو تھا جو ممتاج کے نام سے کافی پرشی تھی اس کے بعد دوستو اورنگ جیب ساسک بنتا ہے جو سولہ سو ستہون سے سترہ سو ساس تک ساتھ تک رہتا ہے کئی اندو مندروں کو توڑ دیا اس نے گزرات کا سومنات مندر کاشی کا ویسونات مندر مطھورا کاک کے سورائے مندر ان مندر کو یہ کچھ مکھے مندر ہیں جن کو اس نے دھوست کیا پورے مغل بانس میں سب سے زیادہ ٹیکس وصول لے والا راجہ تھا اس کے گروہ کا نام محمد حاکم تھا اور لوگ اسے عالم گیر اور جندہ پیر کہہ کر پکارتے تھے دوستو اس کے بعد آتے دوستو پرتگال پرتگالی چودہ سو اٹھانوے میں واشکوڑی گامہ آتا سب سے پہلے کالکٹ کے جمورین نے اس کا سواگت کیا تھا کالکٹ بندرگاہ پر آتا ہے چودہ سو اٹھانوے میں اور وہاں کے جمورین نیش کو اس کا سواگت کیا تھا بھارت اور ایروپ کے بیجے سمدری مارک کی خوج واشکوڑی گامہ نے کی تھی آلبو کرک نے گوہ کو جیتا تھا اور آجادی 1946 کے بعد بھی گوہ پر پرتگالیوں کا شاشن تھا گوہ کو آجادی 1961 میں ملی پرتگالیوں نے گوہ کے ساتھ دمن اینڈ دیو کو بھی جیتا بھارت میں جہاز نرمان تماکو کی کھیتی پرنٹنگ پریش کی شروعات پرتگالیوں نے کی تھی دوستو جہاز نرمان تماکو کی کھیتی تماکو کون لے کے آئے پرتگالی اور پرنٹنگ پریش بھی پرتگالی ہی لے کر آئے تھی اس کے بعد آتے دوستو ڈچ بھارت میں ڈچ بھارت میں پہلا ڈچیاتری کارنیلیس آڈست مان تھا کارنیلیس آڈست مان تھا یہ فوٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کارنیلیس آڈست مان مشولی پٹم میں انہوں نے اپنی ویپاری کوٹھی لگایا تھی پہلی ویپاری کوٹھی مشولی پٹم میں ڈچوں نے ستھاپیت کی تھی ڈچ اسٹ انڈیا کمپنی کی ستھاپنا سولہ سو دو میں ہوئی تھی سولہ سو دو میں ہوئی تھی ڈچوں اور انگریجوں کے بیچ بیدرا کا یود ہوا دوستو جس میں انگریجوں نے ڈچوں کا پتن کر دیا ڈچوں کو اور آ دیا پنروپ سے بیدرا کے یود میں اس کے بعد انگریجوں کی ستھاپنا دوستو باہر تانے والا پرثم انگریج ویلیم آکنز تھا جو جہاگیر کے دربار میں سولہ سو آٹھ میں آیا تھا انہوں نے اپنا پرثم جو ہے کار کھانا وہ سورت میں لگایا تھا یہ ویلیم آکنز ہے دوستو ویلیم آکنز اور سورت میں انہوں نے پرثم کار کھانا لگایا لیکن وہاں کچھ راجنیتی کارنوں کی وجہ سے یہ چالوں نہیں ہو پایا اس کے بعد انہوں نے مشہولی پٹم میں اپنا کار کھانا ستھاپیت کیا مشہولی پٹم کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد پھر سے سورت والا جو کار کھانا تھا وہ سروعات ہو گیا تھا انگریجوں نے پورو میں اپنی پرثم ویپاری کوٹھی مشہولی پٹم میں لگائی تھی اور پسچم میں سورت میں سب سے پہلے سورت میں ستھاپیت کی تھی لیکن بعد میں یہ بند ہو گیا تھا اور کشی کارنوں پھر مشہولی پٹم میں لگائی اور دوبارہ سے پھر سورت میں وہ چالوں کر دیا گیا تھا اس کے بعد دوستو فرانسیسی آئے فرانسیسی بھارت میں آنے والا پرثم فرانسیسی گورنر ڈوپلے تھا فرانسیسیوں نے پرثم ویپاری کوٹھی سورت میں لگائی تھی پانڈی چہری پر قبضہ فرانسیسیوں نے کیا تھا فرانسیسیوں نے سب سے پہلے پانڈی چہری پر قبضہ کیا انگریزوں کا بھارت پر آ کر من دوستو انگریزوں نے سب سے پہلے بنگال کو جیتنے کا پریاش کیا 23 جون 1757 کو انگریز سینہ پتی روبرٹ کلائی کے نترتوں میں پلاسی کا یود لڑا گیا اور اس یود میں بنگال کے نواب شراجو دولا کو پراجت کر دیا گیا 1701 میں پانی پت کا ترتیہ یود ہوا مراتھ اور احمد صاحب دالی کے بیچ میں دوستو انگریزوں نے پھر سے 23 اکٹوبر 1764 میں انگریزوں کے سینہ پتی ہیکٹر مندروں کے نترتوں میں بکسر کا یود لڑا اور اس میں کمیر کاشم کو پراجت کر کے پورے بنگال پر قبضہ کر لیا دوستو یہ دو یود تھے ایک تو 1757 کا یود پلاسی کا یود اور دوسرا تھا 1764 کا بکسر کا یود ان یودوں نے نرنائک بھومی کا نبائی اور ان یودوں کے بعد ہی انگریزوں کا ستھاپتہ پون روپشی بھارت میں ہو گیا محسور کے سلطان اور اس کے پتر ٹپو سلطان کو یود میں پراجت کر محسور راجے پر قبضہ جمع لیا گیا 1799 میں محسور کو پوری ترشے قبضے میں لے لیا تھا ٹپو سلطان کی مرتی ہو گئی تھی 1799 میں اور 1799 کے بعد پون روپ سے انگریزوں کا ستھاپتہ ہو گیا تھا دوستو تو یہ تھی ہماری ویڈیو سلطنتکال مغلکال اور ویدیشی شکتیوں کا بھارت میں آگمن اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سلطان کی مرتی ہو گیا تھا